موسیقی اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل تھی گلہ کا شکر تو آج سیکنڈ ڈے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو ہلپر ہے میڈ ہے وہ آئی بھی ہے اور ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں تو بس برتن اس نے سارے دھولی میں اس سے ساری باسکٹس بھی واش کر آ رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد جو میں نے سبزیاں وغیرہ لی ہیں پیاز آلو لیسن سب وہ اس میں ڈالوں گی اور برتنوں کی باسکٹ بھی میں نے اس سے ساری واش کر آ لیا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے ٹاول کے اوپر وہ بڑے برتن رکھ لیتی ہے اور باسکٹ میں جو ہے وہ سارے برتن واش کر لیتی ہے پھر جب درائی ہو جاتے ہیں تو میں ان کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں بس میں ناشتہ بناتی ہوں کام سارے دن ہو گئے ہیں اور آج ویکنڈ ہے تو اس لئے ویکنڈ پہ ہم سیٹرڈی سنڈے یا ایک دن یا دو دن ہم لوگ پراتھا کھاتے ہیں ادر وائس جو ہے ہم لوگ اوٹس ہو گئے یا کچھ بھی لائٹ سا ناشتہ کرتے ہیں اوٹس بریڈ یا اگز وغیرہ کچھ اس طرح لائٹ سا لیتے ہیں تو بس ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے کل جو میں نے آلو لیے تھے وہ میں نے سارے جو ہے واش کر دی ہیں اس میں باسکٹ میں ڈال دی ہیں تو جیسی یہ درائی ہو جائیں گے تو میں اس کے بعد جو ہے اس کو ڈال دوں گی دوسری بڑی والی باسکٹ میں اور یہ جی میرے پراتے بن رہے ہیں ساتھ ساتھ میں دوسرے کام بھی کر رہی ہوں اور چائے بھی بن رہی ہے تو بس اس کے بعد جو ہے ہم ناشتہ کر لیتے ہیں اور پراتھا میں بنا لیتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں بہت کم آئل یا گھی استعمال کروں اور جب میں کر لیتی ہوں تو اس کے اوپر میں ٹیشو سے سارا جو ہے وہ ٹیپنگ کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے ایکسٹر آئل سارا نکل جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو آئل نہیں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ مجھے اور میرے ہزبن کو بلکل بھی اس طرح کا آئل یا گھی اچھا نہیں لگتا تو ہم ہٹا دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے اس کے میں ایک ساتھ فرائے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کچھ اور ساتھ بنا ہوں تو بس سمپل ہم انڈا پراتھا کھائیں گے اور جی یہ دھوپ میں میں نے باسکٹس رکھی ہوئی ہے کہ یہ درائے ہو جائے تو میں ان میں سبزی رکھوں اور آج میں نے تھوڑی سی اور سبزی لیے بینڈیا جو ہیں وہ میرے ہزبنڈ کو بہت اچھی لگتی ہیں تو میں ان کے لیے لیے لیتی ہوں میں بس چک لیتی ہوں بات اتنے شوک سے نہیں کھاتی سبزی اتنی زیادہ مہنگی ہوئی بھی ہے پتہ نہیں برسات کی وجہ سے ہر چیز ڈبل ٹریپل پرائز پر گئی بھی ہے تو بس میں نے تھوڑی سی سبزی لیا جو کہ مجھے ضرورت تھی فریش ہی جو ہے باہر سے مل جاتی ہے بلکل ڈور کے اوپر بھی دے کے چلے جاتے ہیں تو میں نے جو ہے دور کے باہر سے ہی لیا ہے گھر کے باہر سے ہی لیا ہے اور میں نے اتنی ہی لیا جو بلکل فریش ہو اور یوز ہو جائے میں نے زیادہ نہیں لیتی ہوں کیونکہ دیفینٹلی ڈیلی تو سبزی بنتی نہیں ہے ہفتے میں دو یا تین بار بنتی ہے کیونکہ ہم رات کو ہی کھانا کھاتے ہیں لنچ میں یا بریک فاسٹ میں ہم اس طرح سے روٹی نہیں لیتے ریگولر روٹین میں تو بس میں نے یہ لی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو باہر نہیں کار رہی ہوں پھر میں اس کو واش کر کے اور فریج میں رکھ دوں گی تو بس یہ میں نے ان کو صاف کر لیا ہے واش کر لیا ہے اور یہ میں نے پیاز بھی لیا ہے ساتھ کیونکہ بلکل ختم تھے مجھا ایڈیا نہیں تھا اور جو پہلے والے تھے وہ سب میں نے جو ہے بھینکی دیئے کیونکہ وہ بلکل ہی خراب تھے تو میں ان کو بس باسکٹ میں ڈال رہی ہوں صاف کر کے سب چیزوں کو اور باسکٹ جو ہے میں رکھ دوں گی اپنی جگہ پہ اور یہ کام تو شکر ہے کام تو ہو گیا ہے اور میں یہاں پہ جو ہے لاہور کا ویدر ایسے ہوتا ہے پتہ نہیں سردیوں یا گرمیوں شاید میرے گھر میں ایسا ہے یا سٹی میں ہی ایسا ہوتا ہے ہر جگہ پہ کہ چیزیں بہت جلدی خراب ہوتی ہیں چاہے وہ مسالے ہوں چاہے وہ سبزیاں ہوں پیاز ہوں آلو ہوں کچھ بھی ہوں پتہ نہیں کیوں یہاں پہ بہت جلدی چیز خراب ہو جاتی ہے اور ہم لوگ دو لوگ ہی ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں لیتی میں بہت اتنا لیتی ہوں کہ بیسا ہمارا جلدی ہی ہم لوگ اس کو یوس کر لیں اور اس کے بعد میں فریش لیتی ہوں آلو بھی آلموس تقریباً ڈرائے ہو گئے ہیں تھوڑا بہت جو ہے گیلے ہیں بھی تو وہ اس باسکٹ میں ہوا لگے گی اور وہ ڈرائے ہو جائیں گے تو اس لئے ان کو بھی میں ڈال رہی ہوں اور اس کو بس میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میرے جو چولے ہیں جو برنرز وغیرہ ہیں وہ اتنے برے حال میں ہیں کہ میرے ہزبنڈ نے جو یوس کیے ہیں ہر چیز ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے گری ہوئی ہے اور اس کے لئے میں ہمیشہ یوس کرتی ہوں اوون کلینر یہ ہیوی ڈیوٹی میں نے اس بار لیا ہے اور یہ کافی اچھا ہے کافی زیادہ کیونکہ اب یہ دیکھیں آپ اس پہ سارے سٹینز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کیونکہ ان کی ڈیٹیل میں صفائی نہیں ہوئی تو میں ابھی اس پری کر کے اور اس کو جو ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دوں گی اور پندرہ بیس منٹ بعد جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو بس میں ابھی یہ دونوں سائٹس پہ سپری کر رہی ہوں اور سپری کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے میں باقی بھی یہ ساری جگہ جو ہے وہ بھی ساف کر لوں گی گریل وغیرہ میں واش کر رہی ہوں بٹ پرابلم یہ ہے کہ میرے ہاتھ جو ہے اس میں بہت پرابلم ہوئی ہوئی ہے میں ابھی بھی جو ہے بہت مشکل سے کام کر رہی ہوں کیونکہ ابھی تک جو ہے میرے ہاتھ جو میرے ہاتھ جلتا زخم ہے اور وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تو اس لئے میں زیادہ ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈال رہی مجھے بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہو رہی ہے تو بس میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے اس طرح سے ساف کیا ہے اور میں واش کر رہی ہوں تو انشاءاللہ جب میرا ہاتھ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں اس کو ڈیٹیل میں کروں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈ ہو یا ہلپر وہ اتنا ڈیٹیل میں کام نہیں کرتی آپ کو خود سے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کے آپ کا گھر ساف ہوتا ہے تو بس ان کو بھی میں رکھ دیتی ہوں یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے واش کر کے اور سوری ان کو جو ہے اپنے برنر پر لگا دوں گی اب جو ہی ہے ہو رہا ہے تقریباً پانچ بجے کا ٹائم اور ہم لوگوں نے ناشتہ ایتھنک کیا تھا گیارہ وجہ کیا تھا ہم لوگوں نے اور اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور ابھی ہم لوگوں نے باہر جانے کچھ چیزیں وغیرہ بھی لینی ہے اور تھوڑے سے کچھ اور پلانز بھی ہیں تو اب آپ کو پتہ خالی پیٹ پہ جب ہم باہر جائیں تو ہر چیز ہی اٹریکٹ کرتی اور کوئی کام نہیں ہوتا تو میں نے سمپل جو ہے دائی بڑے بنا لیا جو دائی بڑا ہوتا ہے بڑا والا اس کے ساتھ میں نے پھلکیاں بھی گولی تھی اور آلو بوائل کر لیا تھے اور ان چیزوں کو میں جو ہے اب مکس کر رہی ہوں اور مکس کر دے کے بعد جو ہے پہلے تو میں کو مکس کر رہی ہوں لیئرز میں اس کے بعد جو ہے دائی کو میں نے پھینٹ لیا ہے دائی میں میں نے سمپل نمک اور کالی میں چاٹ مسالہ اور جو ڈرائی پودینہ ہوتا ہے ڈرائی منٹ ہوتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈال دی ہے اور دائی میں میں شر دود ڈالتی ہوں پانی بالکل نہیں ڈالتی آپ دیکھیں کہ یہ کافی گاڑا سا ہوتا ہے بلکل پتلا نہیں ہوتا پتلا بالکل اچھا نہیں لگتا تو اس بجے سے میں جو ہے تھوڑا سا گاڑا رکھتی ہوں بہت مزے کا لگتا ہے تو بس میں سارے نہیں ڈال رہی میں اتنے ہی بنا رہی ہوں جتنے کہ کھائے جائیں کیونکہ پھر ویسٹ ہو جانے اور اچھے بھی نہیں لگتے ہیں اور بس میں چیک کر رہی ہوں تو بلکل صحیح بن رہے ہیں صحیح بن رہے ہیں اور سیلڈ ڈالنے کے بعد جو بچ جائیں گے پھر میں ان کو رکھتوں گی وہ کل یوز ہو جائیں گے رات میں اگر ہم آتے ہیں تو تب یوز ہو جائیں گے موسیقی موسیقی اور جی سیلڈ ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس پر چاٹ مسالہ چھڑک رہی ہوں اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے چھوٹی سی یہ بوٹل رکھی ہوئی ہے میں جب بھی باہر سے لیتی ہوں دائی پھلکی دائی بڑا وغیرہ کچھ بھی تو وہ چاٹ مسالہ جو ہے میں اپنی بوٹل میں سیف کر لیتی ہوں تو جب بھی میں گھر میں بناتی ہوں تو میں وہی چاٹ مسالہ یوز کرتی ہوں اور یقین کریں اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جیسے بلکل آپ باہر کے کھا رہے ہو اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بلکل ہی صاف ہوتے ہیں باہر کا آپ کو پتہ بھی اتنا نہیں ہوتا کیسے بنے ہوئے تو بلکل صاف ہوتے ہیں اور اس چاٹ مسالے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل باہر جیسا لگتا ہے اور بس چائے رکھتی ہوں میں اب کچھ میرے پاس بچے ہیں اتنا زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی یا مکس کرنے کی تو ان کو میں نے جو ہے میں ایک ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کے اور فریج میں رکھ دوں گی اور اگر رات میں لیٹ ہم آتے ہیں بوکھ لگتی ہے یا پھر کل جو ہے میں دہی کو اس میں ڈال کے اور دوبارہ سے ان کو بنا لوں گی تو یہ پھر یوز ہو جائیں گے تو اس لئے میں ان کو آپ دیکھیں ائر ٹائٹ میں ڈال کے اور وہ فریج میں رکھ رہی ہوں ہم لوگ ابھی باہر آئے ہیں کچھ چیزیں وغیرہ بھی لے نہیں تھی بلکہ آج ہمارا مووی کا پلان تھا اور یہاں پہ ہم ٹکٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں بہت ٹکٹ نہیں مل رہی ہیں کافی آگے جا کے ہیں ٹکٹس آئی تنک کافی لیٹ نائٹ شو کے ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوئی بھی ہے ہم نے پہ مووی کا پلان کینسل کر لیا اور میرے اس برن کا موڈ بھی کافی آف ہو گیا تھا تو بس ہم یہاں پہ کچھ کھا رہے ہیں اور میں نے آئیس کریم آرڈر کیا میرا بہت دل کتنے دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا تو آج میں نے آئیس کریم آرڈر کر لیا تو آئیس کریم لے کے بس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں لوں گی گھر کی کچھ چیزیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم بس گھر جائیں گے کیونکہ پلان مووی کا تھا جو کہ خراب ہو گیا تو اب ایسا کوئی دل ہی نہیں چاہ رہا تھا گروسٹری میں دوبارہ لینے آؤں گی میرا اتنا زیادہ گروسٹری لینے کا دل نہیں تھا کیونکہ گاڑی بھی ہم نہیں لے کے آئے تھے تو دوبارہ انشاءاللہ جو ہے گروسٹری لینے کے لیے میں کچھ دن کے بعد ہوں گی تو بس چھوٹی موٹی جو چیزیں مجھو چاہیے تھے میں وہ لے رہی ہوں اور گھر جا کے پھر میں انشاءاللہ شو کرتی ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ میں نے جو ہے آج حلیم مکس لیا ہے ایکچولی سبزیاں وغیرہ بھی کافی مہنگی ہوئی تھی اور حلیم کا سب سے اچھا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹاماٹر وغیرہ کچھ نہیں ڈلتے ہیں اور میرا بہت دل بھی چاہ رہا تھا تو اس لئے میں نے حلیم کا یہ باکس لے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے کافی عرصہ ہو گیا میں نے نوڈلز نہیں کھایا میں نے بلکل چھوڑے ہوئے تھے تو اب میرا اتنا زیادہ دل چاہ رہا تھا بلکہ میں نے سوچا تھا کہ میں لوں گی اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس میں آفر آئی بھی تھی اس والے نوڈلز میں میں چکن والے میں اور میں لیتی بھی موسٹ لیے یہ مجھے لگتے ہیں کنور کے چکن نوڈلز تو یہ میں نے لے لیا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک لینج بوکس بھی فری ہے تو فائدہ ہی ہو گیا تو اس لئے میں نے لے لیا اور اس کے ساتھ جی میں نے اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک نئی آئی بھی تھی میں دوسری لے رہی تھی بڑ وہ جو سیلز گرل نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ ٹرائے کریں کافی اچھی ہیں میں ٹوٹتی بھی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ایک پیک لے لیتی ہوں ٹرائے کر کے دیکھوں گی اور ریڈ مرچ حلدی پاورڈر میرے سارے دھنیا پاورڈر میرے سارے کے سارے مسالے اس ایک مہینے میں بلکل خراب ہو چکے ہیں تو میں کل سارے مسالہ جات کے باکس ان کو واش کر کے اور یہ سارے ریفیل کروں گی اور یہاں پر مجھے ویسے اتنا ٹرسپ نہیں ہوتا اس لئے ہمیں سارے مسالے لیتی ہوں مجھے شان کے اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے ٹرسپ کے ٹیٹرہ پیک لیا ہے کیونکہ میں جب چائے بناتی ہوں تو میں مکس بناتی ہوں مطلب فریش دودھ بھی ڈالتی ہوں اور یہ یا پاورڈر ملک ڈالتی ہوں مجھے خالی ایک ملک کی اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ ساشے لیا کورما بھی نہیں بنایا تھا تو میرا اچانک سے دل چاہ رہا تھا تو میں نے چلو میں چھوٹے لے لیتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ میں نے دھنیا پاورڈر بھی لیا اس کو میں خود ہی جو ہے پیستی ہوں گرائنڈر میں اور پھر اس کو میں باکس میں ڈالتی ہوں میں پیستا نہیں لیتی اور بریڈ بھی نہیں تھی اور یہ اس کا حال دیکھیں میرے اس کا حال کیا کیا یہ بھی کسی بھی 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 اور پک بھی بھی دی kont کسی بھی 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 اور جس طرح اور اس کے ساتھ میں نے ایک حسıبنٹ کی شیرت یہ بہت مجھے لگی ویڈیو ایس کا کلر نہیں آرہا بہت پیارا صفی در بہت اس کا اس سے بئی بازو بھی جو اچھی لگی تو یہ ایک شیرت ان کے لئے لے لیے اور کلر بہت پیار ہے بہت پیارا سٹف بھی بہت اچھا ہے اس کا تو میں نے اس وجہ سے یہ لے لیے جاتے جاتے میں نے سوچا چلے میں یہ باکس اوپن کرلوں آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تھا کہ اگر آپ لوگوں کا بھی لینے کا موڈ بند رہے گیا لینے چاہ رہے ہوں آپ لوگ تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے میں بھی دیکھ لیتی ہوں تو اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے اس کی کوالٹی کافی اچھی لگ رہی ہے حالانکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی اچھی کالٹی ہوگی بہت جب اس کو میں دیکھ رہی ہوں ابھی تو کالٹی بہت اچھی ہے اس کی مطلب اتنا زیادہ آپ دیکھیں تو یہ کافی موٹا بھی ہے کافی اچھا ہے اس کا جو کالٹی کافی اچھی ہے اس کی کالٹی تو میں نے کہا چلے میں شوکر آدھوں آپ کو اس بات جو ہے بس میں چیزوں کو رکھتی ہوں کل میں اپنی ساری کی ساری کبر جو ہے اس کو ارنج کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں پھر ساری چیزیں رکھوں گی تو گائز یہ تھی میری آج کی روٹین سیٹرڈے کی روٹین آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا thank you for watching اللہ حافظ